بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض وقت دل میں آتا تھا کہ یہ لوگ جو بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ اس کوئی موجزہ دکھا دیں یہ اس پہاڑ کو سونے کا کر دیں مکہ کو سرسبز کر دیں یہاں پہ نیری جاری کر دیں تو اگر میں کوئی ایسا موجزہ دکھا دوں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا بھی کرتے تھے کہ اگر کوئی ایسا موجزہ دکھا دوں ہو سکتا ہے یہ ایمان لیں اب ان کی اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خواہش کے پیچھے جو ہے وہ وہی تھا کہ اسلام کا دین جو ہے وہ اور پھلے پھولے اگر یہ موجزے کی اوپر مانتے ہیں حالانکہ قرآن سب سے بڑا موجزہ تھا لیکن اس کے علاوہ کوئی موجزہ مانگتے ہیں تو ہم اس موجزے کو جو ہے وہ اللہ دکھا دیں ان کو تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ آپ صلی اللہ صلی اللہ وسلم کے اس خواہش کے جواب میں جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں پہلی آیت کریمہ میں وَئِنْ يَرَوْ یا وہ یہ کہا کرتے تھے اگر ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں اور جگہ پہ ہے فَسْكُتْ إِلَيْنَا كِسَفَن وہ کہتے رہے جب آپ صلی اللہ وسلم ان کو ڈھراتے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ جائے گا تو اس سکت وہ آگے سے کرتے ہیں ہمارے اوپر جو عذاب گرانا ہے گرات تو صل اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں وَئِنْ يَرَوْ اور اگر يَرَوْ وہ دیکھ لیں کس حفن کس حفن کس حفن کاف سین فے اس کا مانا ہوتا ہے ٹکڑا اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا مِنَ السَّمَاءِ سَاکِتَن آسمان سے ساکت گرتا ہوا سکوت اسی سے لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سکوتے ڈھاکا یا سکوتے فلان مطلب ہوتا ہے گرنا اگر وہ دیکھ لیں کوئی ٹکڑا آسمان سے گرتا ہوا يَكُولُ وہ کہیں گے صحابن صحابن کہتے ہیں بادل کو یہ بادل ہے مَرْكُوم تَعْبَتَ رُقَمْ سے رِحْكَافْمِيم کہ یہ تو تَعْبَدَرْ تَعْبَادل ہے یہ تو ایسے جانے کہ اگر کوئی ایسا موجزہ دکھا بھی دیں ان کی آگے سے کوئی نے کوئی توجی کوئی دلیل جہاں وہ لے آئیں گے کہ یہ بادل تھے یہ بادل اوپر کٹھے ہوئے تھے اس میں فلان نقص ہوا اور فلان کی وجہ سے یہ زمین پہ جائے وہ ٹکڑا آگے رہا ہے انہوں نے یہ نہیں ماننا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالی تمہارے اس اوپر عذاب آ رہے ہیں حالانکہ ایسی ہی بات اگر دیکھیں تو ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جب کہا تھا کہ گراہ ہمارے اوپر کی آسمان کا ٹکڑا فَلَمَّا رَاهُ آرِزَن جب انہوں نے دیکھا آگے سے ایک بادل آتا ہوا اس قوم نے آرزن مستقبلہ عوضیاتہم اور وہ مستق آتے ہوئے ان کے سامنے کالو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو بارس پر سائے گا ہمارے اوپر یہ تو وہ بادل ہے جو ہمارے لئے خوشحالی لائے گا بلکہ یہ تو وہ ہے مستجلتم بہی جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے ریہن اس میں تیز ہوا ہے جس میں ہے عذاب علیم جس میں سخت جو ہے وہ عذاب ہے ان کے اوپر اگر کوئی ایسی بات ہوتی بھی تو پھر بھی یہ لوگ جہاں وہ نہیں مانیں گے اسی طرح اور بات میں جہاں وہ کہا گیا ہے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا اگر آپ ان کے لئے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں کہ جو جا کے جہاں اوپر جا کے دیکھا اوپر جا کے سنو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس سے ایویڈنسز لے آو وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَائِ ان میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور پھر وہ اس میں چڑھ بھی جائیں وہ پھر بھی آکے کیا کہیں گے وہ آکے کہیں گے ہماری تو نظر بندی کر دی گئی تھی ہمیں تو نظر ہی نہیں آرہا تھا اتنی ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی وہ مانیں گے نہیں جنہوں نے ماننا ہے انہوں نے موجزہ دیکھ کے بغیر موجزہ کے مان لینا ہے یہ تو ایسے ہی ہے جو کہا کرتے تھے کہ حضرت قوم سالح علیہ السلام کی قوم سالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہ اس پہاڑ کو بھاڑو اس میں سے ایک اونٹنی نکالو پھر مانیں گے کیا وہ لوگ مان گئے تھے اسی طرح جہاں وہ پہاڑ پھٹا اس میں سے اونٹنی جائے وہ آئی لیکن اس کے باوجود کیا وہ مانیں وہ نہیں مانیں تو یہاں بھی آپ کی جو خواہش ہے اس خواہش کو جگر ہم پورا بھی کر دیں تو تب بھی یہ لوگ جائے وہ مانیں گے نہیں تب بھی یہ کہیں گے یہ تیہ بر تیہ بادل ہے یہ ویسا بادل ہے جو بادل جائے وہ ہمارے اوپر جائے وہ بارش لائے گا جو ہمارے لئے خوشحالی کا باعث بنے گا اب کیا کریں مانتو یہ رہنی لوگ ان لوگوں نے جہاں وہ مجزہ دکھا بھی دیں تب بھی انہوں نے نہیں ماننا تو پھر اس کا ایک ہی حل ہو سکتا ہے حل کیا ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے یہی بات جہاں وہ یہاں پہ گئی گئی ہے پس چھوڑ دیں پس چھوڑ دیں ان کو حتی یہاں تک کہ لکا کا معنی کیا ہوتا ہے ملاقات کرنا جمع کے لئے استعمال ہوا یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے دن سے ان کو چھوڑ دیں اب ان کے حال پہ رہنے دیں جو وہ مجزے مانگتے ہیں مجزے کے بغیر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں ان کو چھوڑ دیں ان کے اس دن کے اوپر اب یہ لفظ کیا ہے سائکہ سائکہ کا معنی کیا ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے بہوش ہو جانا جس دن وہ بہوش کیے جائیں گے اب اس کا معنی اگر ہم بنائیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے ان کو چھوڑ دیں اس دن جس دن ان کے حوش اڑ جائیں گے ان کو اس دن کے لئے چھوڑ دیں جس دن ان کے حوش اڑ جائیں گے کس دن اڑ جائیں گے جس دن روزے محشر ہوگا اور اس دن جب پھر ان کو پاس لے گا کہ ہاں یہ کیا ہمارے ساتھ ہو گیا یہی بات سورہ مارش میں کہے گی فَذَرْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو يَخُوزُ مشغول رہے وَيَلْغَبُوا اور کھیل کود کرتے رہے حَتَّى يُرَاكُوا يَوْمَهُمُ الَّذِيُّ عَدُونَ یہاں تک کہ ملنے اس دن سے جو ہے وہ جس دن کا وعدہ ہم سے کیا جاتا ہے در حقیقت بات صرف یہی ہے یہی نکتہ سمجھانے کی بات ہے کہ آج ماننا ہے تو مانجو نہیں تو پھر کیا ہوگا نہیں تو پھر دن سار کرو ان کو چھوڑ دو اس دن کے لیے جس دن جو ہے وہ لینے والا آئے گا اسی وقت پتا چل جائے گا کہ ہاں ہمارا آگئی مستقبل کیا ہے آگے جو ہے وہ ہمیں جنت ملنی ہے یا دوزخ ملنی ہے لینے والوں کے سٹائل سے ہی پتا چل جائے گا کیا وہ مارتے پیٹتے ہوئے جو ہے وہ لینے کے لیے آئیں گے یا یہ کہ وہ خوشبوں بھرے لباس یا وہ لے کے آئیں گے لینے کے لیے یا تو اس قرآن کو دیکھیں اس کو سمجھیں سیرتِ طعیبہ کو جو ہے وہ پڑھ لیں اور اس کے اوپر ایمان لیں اگر اس راہ کو نہیں چھوڑنا تو پھر ایک ہی حل جہاں وہ بتایا گیا ہے وہ حل یہی ہے فَذَرْهُمْ ان کو چھوڑ دیجئے حَتَّى جُلَا قُي يَوْمَهُمُ اللَّذِفِ اس دن جو دن ان کے ہوش اڑا دے گا ہے وہ فَذَرْنِ پس چھوڑ دیجئے کس کو اَمَنْ يُقَذِبُ اس کو جو يُقَذِبُ بِحَاذِ الْحَدِيثِ جو اس قرآن کو جو اس کو نہیں مانتا اس کو توڑ دیجئے چھوڑ دیجئے سَنَسْتَدْرِجُهُمْ بَتَدْرِجْ جَلْدِ ہم ان کو پکڑ لیں گے مِنْ حَيْسُ کَهَاں سے لا يَعْلَمُون جہاں سے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا ان کو ایسی جگہ سے پکڑا جائے گا جہاں سے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا پس چھوڑ دیجئے ان کو فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَّذِي فِيهِ يُسْأَكُون چھوڑ دیجئے ان کو اس دن سے جو دن ان کے ہوش جو ہے وہ اڑا کے رکھ دے گا يَوْمَ لَا يُغْنِي اس دن لا يُغْنِي نہیں کامائے گی انہم ان کے قیدوهم تدبیر ان کی چال ان کی وہ تدبیر جو چال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے یا وہ اپنے تین کسی اور کو اپنا سفارشی سمجھا کرتے تھے کہ وہ جا کے ہماری جان چھوڑا دے گا یا یہ تھا کہ ہم کسی کو مال دے کے جو اس دن چھوٹ لیں گے ابو لاحب کیا کہا کرتا تھا اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی تو مال دے کے چھوٹ جاؤں گا تو جو مال اکٹھا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی تدبیر ان کی کام نہیں آئے گی اس دن اس دن نہیں کام آئے گی کوئی تدبیر ان کی کوئی کام آئے گی چال ان کی شیعن کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیا جائیں گے اس دن کوئی مدد نہیں ہوگی کوئی جس کے حاصلے کے اوپر اللہ کے سوا جاہے وہ اسوقت بیٹے ہوئے ہیں ان کو بلکل جاہے وہ کوئی وہاں سے نہیں ملے گا کوئی سفارشی نہیں ملے گا کوئی جہاں وہاں پہ مدعوہ نہیں ہو سکے گا کوئی کسی کا بوجھ جہاں وہ نہیں اٹھائے گا ہر کسی کو اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہوگا کوئی ماں باپ کوئی امہی وابی کوئی ماں نہیں کوئی باپ نہیں کوئی بیٹا نہیں کوئی کچھ نہیں ہوگا اپنے عمال کا بوجھ جہاں وہ خود اٹھانا ہوگا اور اس سکت پھر پتا چلے گا کہ ہاں بھئی یہ تو وہی دن ہے جس کا جہاں ہمیں کہا گیا تھا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ کوئی مدد نہیں کی جائے گی اب اس کے بعد نورملی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں جہاں وہ ہم کھاتے پیتے موج ملہ کرتے رہیں آگے ہی عذاب ہونے ہے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اشار سے ماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ اور بے شک لیے ان لوگوں کے جو ظلموں جنہوں نے ظلم کیا عذاباً عذاب ہے دونہ ظالکہ اس کے علاوہ بھی عذاب ہے ان کے اوپر وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثریت کو اس بات کا پتا نہیں چلتا یہ جو دنیا میں لوگ بیمار ہوتے ہیں زلزلے آتے ہیں یہ تباہیاں آتی ہیں یہ سب کچھ آتا ہے یہ عذاب کی ہی شکل ہوتی ہیں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ہم کہیں پھس جاتے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ہم ان کو عذاب سمجھتے ہی نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ٹھیک ہے یہ حالات کا کھیل ہے حالات جو ہے وہ ہمیں دکیل کے اس کی طرف لے ہیں اس کے پیچھے تمہارے لیے کوئی ایک بیگام ہوتا ہے وہ بیگام کیا ہوتا ہے کہ ابھی صدر جاؤ ابھی اس راستے میں چل پڑھو جس راستے میں نہیں تو پھر تمہارے لیے یہ ہوگا یہی بات جو ہے وہ سورہ سعیدہ میں کہی گی وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنْ عَضَابُ الْعَدْنَا ہم ان کو پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں ہم روز دیکھتے ہیں کتنے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مسئلے پیش آتے ہیں کبھی کرونا کبھی ڈینگی کبھی جو ہے وہ سلاب کبھی زلزلہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی ہم نے ان سے سبق لیا کبھی ہمارے اوپر جائے وہ تیز آندیاں چل پڑتی ہیں کبھی بارش آ جاتی ہے اور ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ اگر سمندر کا رخ جائے وہ ہو جائے تو پھر ہوا کے سے ہمارا جواب کیا ہوتا ہے ہمارے پاس تو غازش ہے وہ بچا لے گا ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں یہ جو آتی ہیں چیزیں یہ سارے کے ساری ادنا عذاب سے ہم ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم بھی اسی طرح سرکشی میں کھوئے ہوئے ہیں جس طرح اونٹ کو نہیں پتا تھا اس کو باندھا کیوں گیا اس کو کھولا کیوں گیا ہمارے اوپر بخار کیوں آیا ہمیں یہ اس مسئیبت کا سامنا کیوں کرنا پڑا ہے یہ بیماری کیوں آئی ہے یہ ہمارے پیسے کیوں ختم ہو گیا ہے یہ چوری کیوں ہو گئی ہے یہ گھر کی چھت کیوں گھر گئی ہے یہ ہمیں پتا نہیں ہوتا ہم تو اس کو جیہات استعمال کرتے رہ جاتے ہیں یہ اللہ کے ادنہ عذاب کی اشکال ہوتی ہیں والا نزیکنہم اور یقینا ہم چکھائیں گے ان کو عذاب الادنہ چھوٹا عذاب دونہ ذالی کا اس کے سوا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تم بے شتر بے مہار چھوڑ دیے جاؤ اور آگے جا کے صرف تمہیں پکڑا جائیں تمہیں اس دنیا میں بھی اس کو پکڑا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو آخری عذاب ہے اور یہ کس لیے چکھایا جاتا ہے یہ عذاب لا اللہم یرجعون تاکہ شاید وہ لوٹ آئیں شاید وہ اسے سبق سیکھ لیں شاید سمجھ لیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کتنے حادثات ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کتنے حادثات ہوتے ہیں کبھی ہم نے انہیں حادثات کی اوپر غور کیا یہ ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں یہ ہمیں سبق بڑھانے کے لیے آتے ہیں کہ تم لوٹ آو لوٹ آو لوٹ آو نہیں تو پھر اس دن پتا چلے گا جہزن جہاں وہ پھر ہوش اڑا دیے جائیں گے یہی بات کہی گئی ہے وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ظالم کون ہے جو حق ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے حق تلفی کرنا حق تلفی کیا ہے اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کو اس حق سے جہاں وہ محروم کر دیا جائے ہم اس کی عبادت نہ کریں یہی ہمارا ظلم ہے تو یہ جو لوگ ظالم ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو اللہ اور اس کے رسول کی تقزیب کرتے ہیں عذاب دون ذالکہ عذاب ہے ان کا اس کے علاوہ بھی وَلَكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے دیکھیں قرآن پاکی آیتیں کھول کھول کے یہ موجزہ چاہتے ہیں ان کے اوپر آسمان کے بعد آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بھی دھرا دیا جائے اس کو بھی یہ سمجھیں گے کہ نہیں یہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی خرابی ہوئی تھی وہاں پہ ہوا کا پریشر بن گیا تھا کوئی ویکیوم بن گیا تھا کوئی خلاق بن گیا تھا اور وہ پھر جو ہے وہ ٹکڑا پورے کا پورا وہ بخارت میں وہ بندوں کی شکل میں نہیں بدلا وہ سیدھے کا سیدھے ویسے ہی جا گیا آ یہی ہوتا ہے جب بھی کوئی ہوتا ہے اسلامباد میں ہوا تھا کلاؤڈ بلسٹ ہوا تھا نیچے سلاب آ گیا تھا وہ کلاؤڈ بلسٹ ہو گیا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ہمارے لئے کوئی تنبیہ ہے کتنا بڑا زلزلہ جو ہے وہ آیا تھا اس زلزلے سے کیا ہم نے سیکھا کتنا جہاں پیچھے جنہوں کرونا آئے ہوا تھا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے ملنے سے بھی گئے اپنے پیاروں کو دفنانے سے بھی گئے ہم ہم بیماروں کے پاس جا کے پتا بھی نہیں کرتے تھے کبھی ہم نے سوچا کہ اس کے پیچھے بھی یہ بھی تو اللہ کی مخلوق تھی یہ کیوں ہم پہ مسلط کی گئی اس لئے کہ شاید ہم سیدھے راستے پہ آ جائیں اس لئے کہ شاید یہ وہ ہم لوٹ آئیں اگر دیکھ لیں وہ آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ساکتاں گرتا ہوا یکولو وہ کہیں گے یہ تو تیہ بر تیہ کٹھا ہو گیا تھا یہ پانی برسے نہیں برسا پورے کا پورا ویسے یہ وہ زمین پہ گر پڑا یہ ان کی توجہ ہوگی فضرہم پس چھوڑ دیں پھر ان کو حتی یلاکو یہاں تک کہ وہ ملنے یومہم اللذی اس دن سے جس دن میں یسعکون وہ بہوش ہو جائیں گے جس دن وہ دن جو ہے ان کے خوش اڑا کے رکھ دے گا جس دن وہ بہوش ہو جائیں گے یومہ لا یغنی انہم پھر وہ نہیں کام آئے گا کچھ بھی ان کے قیدہم ان کی کوئی چال ان کی کوئی تدبیر کوئی انہیں نے جو ہے وہ کر کے رکھا ہوا ہے شیئن کچھ بھی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے نہ تو کوئی اپنی تدبیر جو ہے وہ کام آئے گی اور نہ کسی دوسرے سے جس سے ہم امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہماری مدد کر دے گا کوئی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کا حق دار نہیں ہو سکتا صحابہ میں سے کسی نے جنت جورت کرتے ہوئے پوچھ لیا یا صلی اللہ ابھی میاں ہاں میں ابھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی مجھ پہ تو میں بھی لیں اپنے عامال اس کی رحمت جس کو وہ چاہے گا جہا وہ لے لے گا فَيَاقْفِرُ الْمَعِيَ شَا جس کو چاہے گا وہ معاف کر دے گا لیکن وہ چاہے گا اسی کوئی جو مغفرت چاہتا ہے جو بخشت چاہتا ہے خود ہم جہا وہ ساری عمر حرام خوریاں کرتے رہیں نافرمانیاں کرتے رہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو ملاتے رہیں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں ہم تو عمت محمدیہ میں سے ہم بخشے جائیں گے یہ کوئی میار نہیں ہے یہ کسوٹی نہیں ہے پچھلی عمتیں کیوں ڈبوئی گئی تھی اس لئے ڈبوئی گئی تھی انہوں نے اللہ کے رسولوں کی تقزیب کی تھی اللہ کے احکامات کا مزاق بڑایا تھا نہ تو وہ اللہ کو وہ جہاں وہ کوئی پرائی تھی اور نہ یہ جہاں وہ بہت زیادہ سگی ہے ہونا وہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے اس راہ پہ چل پڑیں گے تو بھچت ہو جائے گی جو چل پڑے وہ کامیاب ٹھہرے جو نہیں چلے وہ تباہ و برباد کر دیے گئے اللہ کو نہ تمہاری اکل سے پیار اشکل سے پیار ہے نہ تمہارا رنگ جائے وہ اس کو بھلا لگتا ہے اس کو بھلا کیا لگتا ہے اس کے تمہارے احمال بھلے لگتے ہیں جو تم کرتے ہو اس لئے کہا تھے پھر ان کو چھوڑ دیں جس دن وہ دن جس جو ان کے ہوش اڑا دے گا جس دن کچھ بھی ان کے نہ تو کوئی کام آئے گی تدبیر ان کی کوئی چال ان کی اور نہ وہ کی مدد کریں گے اور بے شک وہ لوگ جو ظالم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ عذاب ہے اس کے علاوہ بھی آخرت کا عذاب نہیں یہ دنیا کا عذاب بھی ان کے لیے ہے اکثریت ان کی سمجھتی نہیں ہے کھلی کھلی چیزیں ہیں ہمارے سامنے جب بھی کچھ ہو ہونے کے ضرورت کیا ہے مومن کی مثال تو وہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے جب لیتا ہے تو وہ سبر کرتا ہے دونوں طرح سے جہاں وہ عجر پاتا ہے اگر ہم اس فلسفی کو اسی ایک آیت کریمہ کی ایک ٹکڑے کو اپنے پلے بان لیں یہی ہم سمجھ لیں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے کر رہا ہے یہ اللہ کی حکمت میں یہ لکھا ہوا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس راہ پہ لے جائے جو راہ اس کی راہ ہے جو راہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی راہ ہے اگر ہم یہ مان لیں تو ٹھیک رہیں گے نہیں تو پھر یہ پچھلی قومیں آئیں تھیں پچھلی قومیں تباہ ہو برباد ہوگیں روز جنازے پڑھتے ہیں روز جو ہے وہ ہم دوسروں کی حق میں دعا کرتے ہیں لیکن پھر کل کو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کریں کچھ کر لیں اس سے پہلے کہ ہم کونسی شکل جا کے دکھائیں وہاں میں اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ اپنے قرآن کا ساتھی بنا دے ہمیں اس راہ پہ چلا دے جو اس کی راہ ہے اور جو اس کے رسول کی راہ ہے سبحانک اللہمہ وابی حمد رشت اللہ علیہ اللہ انتا استخفر اکاتو بولے جزاک اللہ خیر عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعلا علی محمد ربنا لا تحفظن انسین وقتانا ربنا ولا تحمل لینا اسرن کما حملتا وللسین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاکتلنا بهی وافونا واخفر لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم الگافرین ربنا لا تذک قلوبنا بادا اس حدائتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ یا رب ارحم ہما کما رب یعنی صغیرہ اللہم اغفر لنا ورحمنا اللہم اغفر لنا ورحمنا ربنا تکبل منا انکان تستمیل علیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم الحمدللہ ربکل آمین